بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مباس انکریشی اس لیسر میں ہم بات کرنے والے ہیں کینوہ کے اوپر ہم گرافک ڈیزائننگ کیسے کر سکتے ہیں فیس بک ایرز کے لئے تو دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کا سفال ہو کہ کینوہ اصل میں کیا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو ادا دوں کہ کینوہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اونلین پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم بہت ہی ہم بہت ہی آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ گرافک ڈیزائنر کی طرح ایک مکمل ٹھول نہیں ہوتا لیکن ہم بہت ہی آسانی سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جو کہ ڈیزائنر نہیں بھی ہے وہ بھی کافی زیادہ بنے بنے ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں امیجز مل جاتی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ڈرائگن ڈروپ کرتے ہوئے جو ایک اچھا ڈیزائن بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اس لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کینوا کا اکاؤنٹ بنا رہا ہوگا ٹھیک ہے کینوا فری بھی ہے اور پیٹ بھی ہے تو ہم فری کا اکاؤنٹ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں سمپلی اپنے کینوا ڈاٹ کاؤنٹ ویب سائٹ کو وزیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر سائن اپ کے بٹن آپ کو مل جائے گا اس پر اپنے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اپنے گوگل سے اپنے فیس بک سے یا اپنے ای میل کے ذریعے ایزیلی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جب آپ اکاؤنٹ بنا لیں گے تو آپ کو اس انداز میں کینوا نظر آئے گا ٹھیک ہے میں اب آپ کو پروسیس نہیں دکھا سکتا ہے کہ آپ کینوا کی اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے آپ سمپلی اپنے جی میل گوگل کے ذریعے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سائن اپ کریں اس کے بعد یہاں پر آجائے یہ بھی فری ورین یہ جو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے پیڑ ورین یوز نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو سب سے پیچھے یہ آپ کو ایک مکمل کہنوا کا سمجھ لیں اوور ویو یا سمجھ لیں یہ مین ہوم پیج ہے ٹھیک ہے تو اب ہوم پیج میں آپ کو ہوم کو آپشن ملتا ہے ٹیمپلیٹس بننے بنائے ٹیمپلیٹس کو آپشن ملتا ہے پروڈیکٹس کو آپشن ملتا ہے پروڈیکٹس ایسے ہوں گے جو بھی آپ ڈیزائن کریں گے وہ پروڈیکٹس میں آپ شامل کر سکتے ہیں پلس آپ کو ایک بائیٹ فارڈ ٹیم بن جاتی ہے آپ کی تاکہ اگر آپ کسی اور ٹیم میمبر کو بھی آئیڈ کرنا چاہے ہیں تو آپ ٹیم میمبر کے طور پر آئیڈ کر سکتے ہیں اور آپ سارے ملکے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر رہتے ہوئے آپ ایک ہی ریزائن کے اوپر کاؤں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پلس آپ کو برینڈ کا ٹولز ملتے ہیں کچھ جس میں برینڈ کو آپ مینج کر سکتے ہیں یہ لیکن یہ پیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پریمیم کرتا ہی ہوتا ہے کوئی پلینر کا اوپشن مل جاتا ہے لیکن برحال میں ان سب چیزے کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے ابھی فیلال ہم نے بات کرنا ہے کہ ڈیزائن کیسے کرنا ہے تو دیکھیں اب ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک ایڈز کے ٹھیک ہے تو فیس بک ایڈز اب آپ کو کافی سارے لوگ ہوں گے جن کو پتا نہیں ہے کہ فیس بک ایڈ کا اصل میں ڈیمینشن یا کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے مین اوریجنل جو ایڈ کیا ہوتا ہے ڈیمینشن کیا ہوتی ہے تو اب یہاں سے سمپلی سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن مختلف پلیسمنٹ کی مختلف ڈیمینشن ہوتی ہیں آپ گوگل پر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کچھ فائدہ آپ کو ہوتی ہو جائے گا مسال اگر ہم نے فیس بک فیڈ ڈیڈ لگانا ہے دیکھیں میں یہاں پر فیس بک لکھا ہے خالی تو یہاں پر فیس بک ایڈ اور فیس بک ایپ ایڈ ٹھیک ہے پلس یہاں پر ڈیمینشن لکھا رہا ہے کہ فیس بک ایڈ کی ڈیمینشن ہے 1200 x 628 پلیسل ٹھیک ہے اور فیس بک ایپ کی ایپ ایڈ کی ڈیریکشن ہے 810 x 450 پلیسل لیکن آپ 180 x 180 بھی پریفر بھولتا ہے یہ انسٹاگرام اور فیس بک دونوں کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 1080 x 1080 پلیسل تو برحال جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ فیس بک ایڈ کے لئے لیے ڈیزائن کرنے والے ہیں ٹک ہے یہ ہوگا فیس بک فیڈ کے لیے ٹھیک ہے یہ چیز زیادہ ملے گی کہ فیس بک فیڈ کے ہوں گا اگر ہمیں سٹوری کے لیے یا ریل کے لیے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ فیس بک سٹوری لکھیں تو یہاں پر آپ کو فیس بک سٹوری کا ڈیمینشن بھی مل جائیں گے یعنی کہ کافی سارے کام آپ کو بنے بنے مل جائے گا آپ سپلے اس کو فارمیل کو سیلک کریں اور آگے کام کر سکتے ہیں تو بھی ہم فیس بک ایڈ لے لیتے ہیں لیکن فیڈ کے لیے تو میں نے اس اوپشن کو سیلک کیا تو دیکھیں جیسے ہم فیس بک ایڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر مختلف انداز کے جو ہے یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سا بہتر ہے پلس یہاں پر آپ کو کچھ فیلٹر بھی مل رہے ہوں گے اس فیلٹر کے حساب سے آپ فیلٹر آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تقریبا یہاں دیکھیں تقریبا 6000 ٹیمپلیٹس ہیں لیکن یہ انف نہیں ہے صرف اس کیورٹ کے اوپر یہ آئے ہیں اگر ہم کوئی اور کیورٹ سرچ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑے بھی سکتے ہیں مثال کے دور پر ہم یہاں پر ایڈز کی وجہ ہے ایڈوٹائزنگ پر کلک کرتے ہیں فیس بوک ایڈوٹائزنگ تو دیکھیں تقریبا 17000 ٹیمپلیٹس آپ کو بل جائیں گے پلس یہاں پر آپ کو اور اپنے دیکھیں تو میں نے کہا کہ آپ فیس بوک پوست کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں فیس بوک فیڈ ایڈ ڈیزائنگ کرنا چاہتا ہوں اچھا اس کے علاوہ یہاں پر فیڈ ایڈ لیے بھی آپ ڈیزائنگ کرنا چاہتا ہوں اس میں بنے بنے کسی ٹیمپلیٹ کے اوپر یعنی کہ آپ ایڈڈ کر کے کام چلائے جا سکتا ہے تو آپ یہاں سے سیمپلی اس ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کر کے ایڈڈ کر سکتے ہیں لیکن اس پر دیکھنے آپ نے فری جو ایڈ اوپشن کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پیڈ لے لیتے ہیں تو پھر آپ سارے اوپشن کریں ورنہ آپ فری ہوکا ہے یہاں فیلٹر آپ کو ملے گا اس کو آن کرنا ہے اب یہ جتنے بھی آئیں گے وہ سارے آپ کو فریلی آویلیبل ہیں اب آپ نے جو بھی ڈیزائن کرنا ہے آپ اسے سیمپلی سیلیکٹ کریں اور آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو ایڈ کیلئے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ہم ایک ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اپنے نیکس پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس ٹیمپلیٹ کو سیلیکٹ کیا ہے آپ جو بھی ٹیمپلیٹ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ ہی یہاں پر آپ کو شو ہوتا ہے میں ساکت اپنے پر آپ کو کچھ اور بھی ٹیمپلیٹ جو ہینا شو ہو رہے ہیں اگر میں چاہوں تو میں ساکت اپنے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ ہی مجھے اوپشن بنے بنے یہاں پر نظر آگیا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے اس کو یوز کر سکتے کرنا ہے تو دیکھیں ہم نے بنے 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 ٹیمپلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ ہم اس کو کمل کو ڈلیر کر کے ایک فرم سکرچ بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ٹیمپلیٹ کے بارے بتاتا ہوں باقی سارے آپ پریکٹس کریں گے کیونکہ پریکٹس میں ایک زمین پرفیکٹ ایک دن میں آپ کو نہیں سیکھ سکتے اس کو بھی آپ کو اس ٹائم دینا ہوگا تو سب سے پہلے چیز یہاں پر آپ کو بنے 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 ٹیمپلیٹس کو اپشن ملتا ہے آپ کی چیزیں ملے گی فوٹوز ملے گی ویڈیوز ملے گی اور ایلیمنٹس کرنے تک کہ بہت بڑی تعداد میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو بھی آپ سارچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے وہ ویکٹر بھی ہو سکتی ہے اور پیزل بیج بھی یعنی کہ راستر بھی ہو سکتی ہے اب یہ دونوں فارم جو ہے نا تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ٹرم میں آ جاتی ہے لیکن ویکٹر کو ہم ہائی کوالیٹی کی ہوتی ہے اور ہم ایزیلی جوائننس کو یوز کرتا ہے ریسٹر جوائنن تھوڑی لوگوالیٹی کی ہوتی ہے اور اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے پلس آپ کو یہاں پر ایک اپشن ملتا ہے اپلوڈ کا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیمپلی آپ اپنے پی سی لیپٹوپ سے کسی سے بھی آپ کے اپنی پروفائل کو اپنی پکچر کو یہاں پر اپلوڈ کر سکتا ہے مثال کہ آپ کو یہاں پر کچھ نظر آ رہے گی کیا کہ میں نے یہاں پر کچھ کمپنی کے لوگو کسی اور کمپنی کے لوگو کچھ اور چیزیں یہاں پر اپلوڈ کئی ہیں تو وہاں آپ کو یہاں پر شہو ہو رہی ہے آپ اپلوڈ کر سکتا ہے ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہے آڈیو بھی اپلوڈ کر سکتا ہے پلس یہاں پر نیچے آئیں گے تو ہم یہاں پر آپ کو ٹیکس کا آپشن ملے گا ٹیکس کے اندر آپ کو heading option دے رہے ہیں سب heading کا اور ٹائٹل کا یعنی بوڈی ٹیکس کو اپشن دے رہا ہے پلس آپ کو بنے بنائے کچھ اور ہیڈنگ کے جو یعنی ٹیمپلیٹ سے مل جائیں گے جن کو آپ ایزیلی یوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو فوٹوز کو پھر ملے گا یہاں پر آپ کو جو یعنی لائلٹی فری فوٹوز بھی مل سکتی ہیں اگر آپ کو سرچ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مل سکتی بھی ساکتے ہیں میں نے اپر پاکستان جو یعنی سرچ کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو پاکستان سے لیٹیڈ کافی سارے پچھر مل جائیں گی میں کچھ بھی سلیک کروں گا وہ ایزیلی میرے جو ہے نا یہاں پر کینبس میں آ جائیں گے اور میں اس کو یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک ارسان سکتی ہے تو یہاں سے آپ پچھر یوز کر سکتے ہیں پلس مور کے اپشن میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی مل جائیں گی میں آپ کو یہ سجیست کروں گا کہ آپ ہر اپشن کو ایکسپلور کر رہے ہیں ٹھیک ہے سٹائل مل رہا ہے آپ کو آر ڈیو ویڈیو بیکگراؤن چارٹس فولڈر اور بھی بہت سارے چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اس کے طرح آپ کو بہت بڑا ڈیٹا ملینز کے طرح ڈیٹا آپ کو بنا بنایا مل جائے گا جن کو آپ ایزیلی یوز کر کے اپنے اچھی اچھے ریزن بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایک دن میں پوسیبل نہیں ہوگا آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے بار بار ٹرائے کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر میں آپ کو کچھ اور چیز بتاؤں تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملے گا فائل کا جس کو آپ سیلیکٹ کر کے آپ اپنی فائل کو سیف کر لیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سیف کرتے ہیں پلس یہاں پر آپ کو اپنی فائل کا نام بکھنے کا اپشن ملتا ہے تو آپ یہاں پر جو بھی نام بکھیں گے اس نام سے آپ کے پروجیکٹس کے اندر آپ کی فائل سیف ہوتی رہے گی ٹھیک ہے جب آپ ڈیزائن کر لیں گے تو اب یہاں پر شیئر کے بٹن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلس یہاں پر آپ کو زوم کو اپشن ملتا ہے تو آپ زوم کر کے اپنے ڈیزائن کو ایزیلی زوم سے زوم کر کے ایڈل پر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پیجز کو اپشن ملتا ہے یہاں پر آپ ایڈ پیج کریں گے تو آپ جتنے بھی پیج بنانا چاہیں یا ایزیلی بنانا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے چار پیج بنانے تھے آپ کو چار پیج کا اپشن نظر آ رہی ہے ہمارا فرسٹ ہے پھر اس کے بعد نیچے ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں میں ابھی آپ کو کچھ دیر پہر بعد بتاتا ہوں کہ ہم اس کو یوز کر کے کس انداز کا فائدہ لے سکتے ہیں یہ ٹول ہے جس کے میں نے کوالیف پر بتائی ہے ٹھیک ہے لیکن اب بات آتی ہے کہ آپ ایک اچھے ڈیزائن کیسے کریں گے تو دیکھیں اچھے ڈیزائن کے لیے آپ کو کچھ رولز کا پطول ہونا چاہیے گرافک ڈیزائن کے ٹھیک ہے میں ان رولز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ٹول کو استعمال کرنا آپ کے ذمہ ہوگا آپ ایکسپلور کریں ٹول کو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے کیونکہ میں گرافکس کی ہٹر ٹول نہیں دے رہا بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں یوٹیوب سے دیکھیں کیونکہ کے اور آپ کیونکہ کیونکہ کو سیکھ سکتے ہیں ایک اچھے ڈیزائن بنانے کے لیے تو کچھ اصول ہیں جو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اس کو لازمی فوکس کریں تاکہ آپ ایک اچھے ڈیزائن بنا سکے تو سب سے پہلی چیز آپ نے برینڈ کو فوکس کرنا ہے یعنی کہ آپ کو یا آپ کے کلائنٹ کو اس کی برینڈ آئیڈنٹیٹی کو برینڈ کٹ کو آپ نے دماغ میں رکھتے ہوئے دیزائن کرنا ہے اب برینڈ کٹ سے کیا امراض ہے میری کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس برینڈ کے لوگو کا جو فونٹ ہے وہ کون سا ہے اس فونٹ کو آپ نے اپنے ڈیزائن میں ڈیزائن میں یوز کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ برینڈ کا کلر سکیم کون سی ہے یعنی کہ مثلا قدر پر وہ وائٹ ہے یا کوئی اور کلر ہے جو کلر مین ہے پرائیمری کلر ہے ان کلر کو یوز کرتے ہوئے فونٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیسائن کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ایک برینڈڈ لک ہے کیونکہ جو برینڈڈ لک ہے وہ ایک الگ انداز میں ہمیں فائدہ دیتی ہے اب دیکھیں برینڈڈ لک آپ کو کس انداز میں فائدہ دے سکتی ہے دیکھیں اب آپ میں میری جو کمپنی ہے وہ ڈبل سکس مارکرنگ اس کا جو لوگو کا کلر سکیم ہے میں سکتے ہیں پر وہ ہے تیز گرین اور بلیک ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس اپنے جو کمپنی ہے اس کے لوگو کے مطابق اس کے برینڈ کے مطابق اس کی کلر کو اس کے جنرے فونٹس کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر کلر آپ دیکھیں گے تو میں نے تقریباً کافی سارے پوسٹوں میں جہاں پر میں اپنے اس کلر کو یوز کر سکتا ہوں میں نے وہاں پر تقریباً اس گرین کلر کو بلیک کی کمبنیشن کو وائٹ کی کمبنیشن کو برقرار رکھا ہے ٹھیک ہے ایک جو برینڈڈ لک ہوتی ہے وہ آپ کے جو کونٹینٹ ہے اس کو چار چاند لگا جاتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز پر لازمی فوکس کرنا ہے کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کے برینڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہو ٹھیک ہے اس کی کلر سکیم کو اس کی لوگو کو پلس آپ اپنے برینڈ کی جو آوڈینس ہے اس کی مکمل آوڈینس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہو یعنی کچھ آوڈینس ہوتی ہے جو فن اینڈرٹیننگ ٹیپ کی ہوگی کچھ ہوتی ہے جو پروفیشنل ہوتی ہے تو اپنے اس انداز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے یہ سب سے پہلا اور اہم دین اصول ہے پلس اگر ہم دوسری رول کی طرف آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بیلنس کا رول یا پھر وائٹ سپیس کا رول آپ نے برکران رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو بھی ڈیزائن ہے اس میں کچھ سپیس جو ہرنا ہونی چاہیے ٹھیک ہے فل بھرا ہوا نہ ہو کہ آپ جو ہرنا ساری چیزیں اسی ایک ایڈ گندہ ہی دھوک دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایڈ گندہ لگے گا ٹھیک ہے پلس آپ کا جو سی پی ایم ہے کوش بار تھاؤزن ایمپریشن وہ انکریز ہو جائے گی میں نے آپ کو اپنے پچھلی لیسن میں بتایا تھا کہ آپ نے کوشی کر نہیں کہ تھرٹی پرسنٹ ٹیکس ٹھیک ہے واقعی سارا جو ہے نا آپ پکچرز یا پھر گرافکس کو یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک جو سیلیک کیا تھا تو میں نے اس لیے ذہن میں رکھتے ہو اس کیا تھا کہ آپ کو دیکھا سکتے ہیں کہ وائٹ سپیس یا پھر بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں اب یہاں پر اس نے ہاف اس کے پر لگا دیا پلس ہاف کو اس نے وائٹ اور ٹیکس کے ساتھ ارینج کیا ہے اور یہاں پر اس نے آئیکنگ اس کے ساتھ اس کو ارینج کیا ہے ایک بیلنس سا بنایا ہے ٹوپ والے کونٹینڈ میں اور بوٹم والے کونٹینڈ میں ٹھیک ہے ایک بیلنس سے بنایا ہے اور بہت زیادہ وائٹ سپیس جھوڑی ہے تاکہ جو ٹیکسٹ ہے اور جو آئیکن ہے وہ اچھے سے سمجھ آسکے ہیں اور ہم ٹیکس کو پڑھ سکیں ٹھیک ہے وائٹ سپیس اور بیلنسنگ کا یہ اصول آپ نے لازم طور پر ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کونٹراسٹ کا رول کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کونٹراسٹ کے رول کو فولو کرتے ہوئے اپنے ڈیزائن کے اندر ایک کونٹینڈ کو آپ زیادہ امپورٹنس دے سکتے ہیں اور ایک کو تھوڑا کام دے سکتے ہیں یعنی کہ آپ ریڈر کو جو سوری آپ کو جو بھی ہو رہے ہیں اس کو دکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے دیکھ اس کے بعد دوسرے کو دیکھ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیں اس نے وائٹ اور یہ تیز بیو ٹائپ کا کلر ہے ان دونوں کی کمبینیشن سے ایک کونٹراسٹ سا پیدا کر دے ڈیزائن کے اندر اٹھیک ہے تو کونٹراسٹ پیدا کرنے کے بہت سارے سٹائل ہوتے ہیں لیکن میں آپ گرافیل ڈیزائن کے رول میں نہیں جا رہا آپ ان کو دیکھیں کہ کونٹراسٹ پیدا کر کے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اب کونٹراسٹ پیدا کرنے کی جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے کلر کہ ہم نے وائٹ اور ڈارک ان کی لائٹ اور ڈارک کلر کو ڈیز کر کے کونٹراسٹ پیدا کر دیا پلس ہم ٹیکس کو بڑا اور چھوٹا کر کے بھی کونٹراسٹ پیدا کر سکتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اگزمپل آپ کو اس لئے نظر آ جائیں گے فیس بوک کو اس لئے دوسری کی بوست کے اندر کی کبھی کچھ ٹیکس ہم بڑا کر دیتے ہیں کچھ ٹیکس کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں جو احمد کے حامل نہیں ہوتے یا ہم کسی ٹیکس کو بڑا اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم صاف نظر آسکیں سب سے پہلے نظر آسکیں کم از کم ان جو تین رول میں نے بتایا ہے ایک برینڈ کو فولو کریں دوسرا آپ وائٹ سپیس اور بیلنسنگ کو دیان رکھیں تیسرا آپ کونٹراسٹ کو جانب پیدا کرنے کی کوشش کریں کونٹراسٹ کی مطلب سے آپ ایک ایڈ کے اندر کچھ آفر کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ ہمیں دلوا سکتے ہیں اور کچھ کو کم دلا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا جو یہ تین رولز میں صرف تین رولز آپ کو بتا رہا ہوں ان تین رولز کو ہی آپ فولو کریں تو آپ کا ایک بیزائن ایک اچھا بن جائے گا گرافریزن بیزائن کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں ان کے در بہت سارے پریکٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ تین اصول آپ فیس بک ایڈ ڈیزائن کے لیے لازمی طور پر فولو کریں تو میں نے یہاں پر آپ کو تقریباً بتایا ہے کونسا ٹول سے اس کینوا کی کونسی سیکشن ہے وہ کیا کام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بھی میں نے اووریو دیا ہے آپ کو رولز بتائیں اگر آپ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھیں کینوا کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ جاتا کہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہو کورس مکمل ہو اس وقتہ وہ کچھ نہ کچھ کینوا آتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو یہی سیجیس کروں گا کہ آپ کینوا کی زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور زیادہ اس محلے فورس کروں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کینوا کو لازمی یوز کریں اور جتنے بھی آپ ایڈ بناتے ہیں کینوا سے ٹھیک ہے بیشک آپ بگنر ہیں اس ایڈ کے ہمارا جو پرائیویٹ گروپ ہے گروہ ویڈ اس میں اس میں شیئر کریں میں ہر پوست کو انشاءاللہ اپروو کروں گا تاکہ ہم اور باقی جو ممبر ہیں دیکھ سکیں کہ کون محنت کر رہا کون محنت نہیں کر رہا اور جو بھی ایمپرویمنٹ کی جو انہیں سیجیشن ہوگی میں انشاءاللہ اس گروپ کے اندر آپ کو لازمی بتا ہوں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ایزل میں تب تک کے لیے اللہ حافظ